اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے پانچ منٹ کے مدرزے میں آج بھی ہم انشاءاللہ تین موضوعات پر بات کریں گے آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلُلِّكُلِّهُمَزَةِلُّمَزَةِ کہ بڑی خرابی ہے ایسے شخص کے لیے جو عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا ہو ناظرین اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دو قسم کی برائیوں کا ذکر کیا ایک عیب ٹٹولنے والا دوسرا غیبت کرنے والا کسی کا عیب ٹٹولنا اس کے پیچھے لگے رہنا تاکہ اس کا کوئی عیب ڈھونڈے یہ یقیناً گناہ ہے اسی طرح اس سے بعض مفسرین نے یہ مراد لیا ہے کہ ہمازا روبرو برائی کرنا کسی کے سامنے برائی کرنا موپے برائی کرنا اور لومازا پیٹ پیچھے برائی کرنا اسی طرح بعض لوگوں نے کہا کہ ہمازا آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارے سے برائی کرنا ہے اور لومازا زبان سے برائی کرنا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ کسی کی بھی آپ برائی کریں چاہے آنکھوں کے اشارے سے ہو عام طور پر ہوتا ہے لوگ ایک دوسرے کو سامنے والے کو نہ سمجھ پائے اسی لئے آنکھوں کے اشارے سے اس کی برائی بیان کرتے ہیں گناہ ہے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کہا ویل ہے ایسے لوگوں کے لئے لہذا چاہے آنکھوں سے برائی کی جائے چاہے ہاتھوں سے چاہے زبان سے یہ گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت آج ہم بات کریں گے گھر میں داخل ہوتے وقت آدمی کیا کرے ہمارے ہاں لوگ ایک عام طور سے ایک دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اسألوکا خیر المولجی و خیر المخرجی بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلاللہ ربنا توقعنا دیکھیں ناظرین یہ حدیث یہ دعا جس حدیث میں ذکر ہے وہ اصل میں حدیث ضعیف ہے یہ دعا نہیں پڑھنا ہے ہمیں انشاءاللہ ہمیں جو پڑھنا ہے وہ صحیح حدیث سے میں آپ کو بتاؤں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء کہتا ہے کہ نہ تو اس گھر میں جس میں آدمی اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہے شیطان کہتا ہے نہ اس میں رہنے کی جگہ ہے اور اگر آدمی کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے ابھی کھانے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں نہ رہنے کے لیے نہ کھانے کے لیے تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت ہم بسم اللہ کہے یہ کافی ہے اور وہ جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں عام طور سے ایک زمانے سے چلا آرہا ہے لوگ پڑھتے ہیں لیکن وہ ضعیف ہے نہیں پڑھنا چاہیے وہ دعا بس آپ کھانے سے پہلے ہو یا گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہو بسم اللہ پڑھو یہی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سلام بھی ہے وہ انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ایک اہم گناہ ہم دیکھنے والے ہیں جس سے لوگ عام طور سے غافل ہے اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے وہ کیا ہے لوگوں کے گھروں میں تاک جھاک کرنا لوگوں کے گھروں میں جھاکنا دیکھنا ہاں چھپ کر کے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے سراخ سے آپ کے کمرے میں جھاکنے کی کوشش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت ہاتھ میں کنگا تھا آپ اپنے بالوں میں کر رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم جھاک رہے ہو تو یہ کنگھی تمہاری آنکھ میں چھبو دیتا اجازت مانگنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ دوسروں کی نہ دیکھے جانی والی چیز تم نہ دیکھو ناظرین ہمیں کیا پتا چلتا اس حدیث سے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں جھاکنا یہ سخت گناہ ہے یہ بڑا گناہ اس سے بچنا چاہیے لوگ نہیں سمجھتے اس کو گناہ ہاں آتے جاتے لوگوں کے گھروں میں تاک جھاک کرتے رہتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی آنکھ پھڑنے کا حکم دیا جو لوگ دوسروں کے گھروں میں جھاکتے ہیں تو اس سے بچئے کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے ناظرین آپ جانتے ہیں ہم ایسے چھوٹے چھوٹے ویڈیوز آپ کے لیے لا رہے ہیں تاکہ باتوں کو سمجھنے میں یاد رکھنے میں آسانی ہو اور ہم چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں لہذا مجھے یقین ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیوز ضرور پسند آیا ہوگا آپ ہمارے ویڈیوز کو ضرور لائک کریں کمنٹ کریں تاکہ ہمیں آپ کے کمنٹس مل سکے اور ہم اپنے پروگرام کو اور بہتر بنا سکے اسی طرح آپ ہمارے اس ویڈیوز کو شیئر ضرور کریں دوسروں تک تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے اسی طرح آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آگے کی اپ ڈیٹس برابر ملتی رہیں اور آپ ہمارے نئے پروگرامز کو دیکھتے رہیں ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ باتوں کے ساتھ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور برائیوں سے محفوظ رکھیں دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی